میرا نام اقبال احمد ہے میں بنگلہ دیش میں رہتا ہوں مجھے دوہزار آٹھ میں بڑی تکلیف ہو گئی تھی پیٹ میں درد تھا کافی تو میں نے ہسپٹل میں داخل ہوا وہاں مجھے کچھ بتا نہیں سکے پیٹ میں پانی بھر چکا تھا میں وہاں سے پھر کلکتہ کوٹھاری آیا کوٹھاری ہسپٹل میں میں نے دکھایا وہاں بھی پکڑ نہ سکے اس کے بعد میں واپس چلا گیا دھاکا دھاکا سے پھر میں گیا برمنگراد بینکک وہاں جا کر دکھایا وہاں بھی پکڑ نہیں سکے میں پندرہ سترہ لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد بمبئی آیا بمبئی آنے کے بعد میں نے پرنس علی خان ہسپٹل میں آ کر سلطان پردھان کو دکھایا انہوں نے میری بائی ایف سی کی ریپورٹ کرائی ریپورٹ دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہارے کینسر ہے اور اس کی کوئی دبا نہیں ہے تو میں بہت نراش ہو گیا نراش ہونے کے بعد میں پھر رات کو ہوتل میں تھا تو وہاں میں نے مونیر خان صاحب کا پروگرام دیکھا اور اس کے بعد صبح پھر میں مونیر خان صاحب کے پاس آیا ان سے ملاقات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ٹھیک ہے تم دبا شروع کرو انشاءاللہ تمہاری سیٹ ٹھیک ہو جائے گی وہاں ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ باڈی ریوائیول استعمال کریں آپ کا پروبلم سولو ہو جائے گا تو میں دو بوٹل باڈی ریوائیول لے کر کے میں گیا لیکن تیسرے دن ہی تین دن کے بعد ہی تین خوراک کھانے کے بعد ہی مجھ کو ایسا معلوم ہونے لگا کہ میں بلکل اندر سے مجھے کوئی دھکا دے رہا ہے کہ کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ جبکہ میں اس سے پہلے آدھی روٹی مشکل سے کھاتا تھا بہرحال اس کے بعد پھر میں نے کھانا شروع کیا تو الحمدللہ ڈیڑھ مہینے کے بعد میں نے ٹیسٹ کرایا دوا کھانے کے بعد تو میرا 30% لیس ہو گیا تھا اس کے بعد پھر میں نے تین بوٹل کھانے کے بعد ٹیسٹ کروایا تو 70% لیس ہو گیا تھا آج میرا وزن بھی کم ہو گیا تھا میرے 20 کیجی وزن کم ہو گیا تھا آج میرا وزن 10 کیجی بڑھ گیا ہے پہلے کے بقابلے میں میرے پیٹ میں پانی بھرا ہوا تھا پہلی بوٹل کھانے کے بعد میرے پیٹ سے پانی آٹومیٹیکل ہی نکل گیا اس کے بعد پھر میں نے ٹیسٹنگ بھی کرائی ٹیسٹنگ میں 70% میرا کلیر ہے اس کے بعد سے میں دوا ابھی بھی استعمال کر رہا ہوں پانچ بوٹل کھا چکا ہوں میں نے خان صاحب سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم ایک دو بوٹل اور کھا لو تو میں کھا رہا ہوں لیکن میں اپنے آپ کو بالکل فٹ سمجھ رہا ہوں فٹ میرے اندر طاقت بھی زیادہ آ چکی ہے پہلے سے کچھ زیادہ فیلنگ بہتر ہے اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے جو بھی کچھ کرتا ہے اللہ پاک کرتا ہے لیکن اس دوا سے باڈی ریوائیول سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے یہ منیر خان نے بنائی ہے باڈی ریوائیول سے لوگ دنیا میں اور ہمارے بنگلہ دیش میں بھی ٹھیک ہو رہے ہیں یہ اس کے لیے تو ڈاکٹر کتنے کتنے بتاتے ہیں کہ خرچ اخراجات کہ اتنے لاکھ روپے لگیں گے اتنے لاکھ روپے لگیں گے لیکن یہاں تو معمولی رقم خرچ کر کے الحمدللہ لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں اور اس میں ایٹس اور کڈنی اور برین ٹیومر اور کینسر ان ساری چیزوں کا علاج اس کے اندر آیا ہے اور بچے بھی اس سے جو کہ ریٹارڈڈ بچے ہیں جو کہ ان کا ذہن صحیح نہیں ہے ان کے بدن ہاتھ ٹھیک نہیں ہے وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہو رہے ہیں اللہ پاک ان کی عمر کو دراز کرے خان صاحب کی عمر کو دراز کرے میری یہی دعا ہے اس لیے کہ میں تو اور لیڈی ٹھیک ہو چکا اور میں محنت کر رہا ہوں کہ اور لوگ میرے تبسط سے ٹھیک ہو جائیں